وارنڈ گرفتاری گارڈز کو نہیں دکھا گیا گرفتاری سے دس دن پہلے اطلاع دینا ضروری ہے ہائی کورٹ آرڈر کی اقلاف ورزی کی گئی وکیل راہنما مسلم لیگ نون کی تھانے کے باہر گفتگو نیب کے بعد نون لیگی بھی مورل ٹاؤن تھانے پہنچ گئے نامعلوم نیب افسران کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست دے دی نیب کی جانب سے کار سرکار میں مداخلت کرنے والوں کے خلاف مورل ٹاؤن تھانے میں درخواست وارنڈ گرفتاری دکھانے پر گارڈ پیش میں آگئے نیب حکام کو سنگین نتائج کی دھمکی دی گالم گلوج کی دھکے دیئے گاڑی کو بھی نقصان پہنچایا کپڑے پھار دیئے ڈرائیور کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا نیب کے سب انسپیکٹر عمر دراز کا درخواست میں موقف آٹھ نامعلوم اور بارہ افراد نامزد ملزمان کے خلاف قرار با کئی سزا دینے کا مطالبہ آمدن سزائے دسا سے منی لانڈرنگ کا مبینہ معاملہ نیب کا حمزہ شباز کی گرفتاری کے لیے چانوے ایچ مورل ٹاؤن میں چھاپا ڈپٹی ڈائریکٹر نیب محمد اسغر کی سربراہی میں بیس اہلکار ایک گھنٹے سزائے تک موجود رہے گھر کے باہر موتوالے ڈھال بن گئے شدید مزاہمت کی دروازے کے باہر بھرنا دیا ناربازی کی حمزہ گرفتاری سے بچ گئے نیب ٹیم ناکام راوانہ پاکستانی قوم نے دیکھا ہے چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا آج کیا قیامت ٹوٹ گئی جمعہ کا دن ہے گھر پہ دعویٰ بول دیا گیا کہ میں نہیں کہہ رہا پاکستانی قوم سن لے نیب سیاست ادا ہو چکی ہے کہ آج لوگوں کی جان لیوا بن گئی ہے نیب سوپرمین بن کر نیب کے اہلکار یہاں پر مجھے گرفتار کرنے آجا نیب اہلکار سوپرمین بن کر مجھے گرفتار کرنے آئے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا آج ایسا لگا ہم دہشتگرد ہیں پنجاب کا اپوزیشن لیڈر ہوں لاکھوں ووٹ لے کر منتخب ہوئے نیب نے جب بھی بولایا تحقیقات کے لیے پیش ہوا عدالت کے فیصلے کی دھجیاں اڑائی گئیں نیازی صاحب کماشا بند کریں چور اپنی کابینہ میں ڈھونے حمزہ شہباز کی مارل ٹاؤن میں میڈیا سے گکتگو بولے ملک کا بیڑا غرق کرنے والوں کا عوام احتساب کریں گے اور نیب ٹیم ٹھوش شواہد کی بنیاد پر حمزہ شہباز کو گرفتار کرنے کے لیے پہنچی سیکیورٹی گارڈز نے گنڈا گردی کی نیب اہلکاروں کے کپڑے پھاڑے جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئیں حمزہ شہباز نے گرفتاری نہ دینے کر قانون کی سریحن غلاب برزی کی ہے ترجمان نیب